بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جنرل آسم منیر کا تختہ اُلڑ دے ویسے تو یہ بات کوئی احمق ہی کہہ سکتا ہے لیکن اس بات سے ہماقت کی نہیں بلکہ سازش کی بھو آ رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا پر پاک فوج کو کئی اناسر گالیاں دے رہے ہیں جن میں دو بہت نمائع ہیں ایک پی ٹی آئی والے دوسرے بھارت کے سائبر دہشتگرد پاک فوج نے جنرل آسم منیر کی قیادت میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ملک کی سیاست میں کسی صورت حصہ نہیں لے گی یہی بات پی ٹی آئی کو ناغوار گزر رہی ہے اور شاید پی ڈی ایم کو بھی کیونکہ اس کی کچھ جماعتیں وہ چاہتی ہیں کہ فوج ان کی پیٹ تھپکتی رہے اگر فوج کو پاکستان کی سیاست سے دور رکھنا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ فوج کو الیکشن کے اینعقات کے لیے استعمال نہ کیا جائے اور سویل عوضوں پر فوجی افسران کی تائناتی سے گریز کیا جائے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سیاست کی بحثوں میں اب فوج کا نام استعمال کرنا ترکی کر دیا جائے یہ جو ہر معاملے میں ہم امن و امان کے قیام کے لیے فوج کو بلا لیتے ہیں اس کا سسلہ بھی بند ہونا چاہیے امن و امان کے قیام کے لیے پولیس اور پولیس کی ایلیٹ فورس کو ہی استعمال کیا جانا چاہیے فوجی اور نیم فوجی دستوں کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہی رکھا جائے وزیر آزم بھی اپنے سیاسی مخالفین کی جاسوسی کے لیے آئی ایس آئی کو استعمال نہ کریں آئی ایس آئی کا سیاسی ونگ ختم کریں آئی بی ویسے بھی ان کے لیے کام تو کہی رہی ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک صاحب ہیں ہیدر مہدی جو فتنہ انگیزی میں بہت آگے ہیں انہوں نے جنرل آسم منیر کے بارے میں بیس مارچ کو ٹویٹر پر جو کچھ لکھا ہے وہ نہایت شرمناک اور علمناک ہے اور پاک فوج میں افسران کو بغاوت پر اکسانے کی سازش ہے مختصرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل ساہر شمچاد جنرل آسم منیر سے اختیارات چھین لے اور خود آرمی چیف بن جائیں اس کے بعد یہ مطالبہ بھی ہے کہ آزادانہ الیکشن کرائیں یہ مطالبہ نہ صرف آئین پاکستان سے غداری ہے بلکہ پاکستان سے بھی غداری ہے اور فوج کے اندر سازش اور غداری کو جنم دینا ہے اور آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش ہے اس ٹویٹ کے حمایت میں پی ٹی آئی کے بہت سارے حامیوں نے ٹویٹ کیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل جنرل آسم منیر کو حدف بنایا جاتا ہے اور فوات چودری بھی ان کو سیاست میں گھسیٹنی کوشش کر رہے ہیں تازہ بیانات کی اور کہتے ہیں کہ ہم تو آرمی چیف کے حامی ہیں حامی ہونے کا کیا مطلب ہے فوات چودری کیا فوج کو سیاسی جماعت سمجھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنایا جائے اور بلوچستان ہو یا خیبر پختونخواہ یا کشمیر کی سرحدیں ہر جگہ بھارت کی سازش موجود ہے اور اس سازش کو ملک کے سیاسی عدم استحکام نے مزید مضبوط کیا ہے ملک اقتصادی بوران کا شکار ہے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہیں ان تمام باتوں پر ہمارا دشمن بھارت بغلے میں جا رہا ہے سیاسی جماعتیں سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل کرنے کے بجائے سرکوں پر حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جن ممالک میں جمہوریت ہے وہاں معاملات پارلیمنٹ میں طے ہوتے ہیں سرکوں پر نہیں پی ٹی آئی کو احتجاج کی راہ چھوڑنی چاہیے اور حکومت کو پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دینی چاہیے پاکستان کو اقتصادی طور پر کمزور کرنے کے لیے بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے ایف ای ٹی ایف نے پاکستان کو گریے لسٹ میں بھارت کی سازش کے نتیجے ہی میں ڈالا تھا پاکستان کو مغربی سرحدوں پر الجانے والا بھارت ہی ہے دوہزار اٹھارہ میں عمران خان کی حکومت نے ایف ای ٹی ایف کے اعتراضات کو تسلیم کر لیا جبکہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ دوہزار پندرہ میں پاکستان کو گریے لسٹ نے نکالا گیا چکا تھا اور اس سے قبل دوہزار بارہ میں پاکستان کو گریے لسٹ میں ڈالا گیا تھا ہیزار مہدی کا ٹوئٹ کیونکہ پی ٹی ای کی لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں شیئر کیا ہے اور اس کو بھارت کی بھی آشیر وعد حاصل ہے تو وہ تو بہت خوش ہوگا ہیزار مہدی جمہوری طریقوں پر یقین نہیں رکھتا اور اسے شارٹ کرس اور غیر آئینی طریقے پسند ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہیزار مہدی جہاں بھی ہے ملک سے باہر ہے تو اسے ملک کے اندر لائے جائے اور اس کا کوٹ مارشل کیا جائے اور اس کو سرداد دی جائے جنرل آسیم منیر سے تحریک انصاف کو اللہ واسطے کا بیر ہے اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جنرل آسیم منیر کے خلاف ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی یعنی پریس ٹرسٹ آف انڈیا دونوں ہیں اور پی ٹی آئی دونوں ہی کا کام کر رہی ہے یعنی پریس ٹرسٹ آف انڈیا کا بھی کوئی جنرل آسیم منیر نے برسر اقتدار آتے ہی بھارت کو خبردار کیا تھا کہ وہ پاکستان میں مہم جوئی سے باز رہے اور یہ بھارت پر واضح کر دیا تھا کہ ہم جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بھارت پاک فوج کے خلاف طرح طرح کے شوشے تو چھوڑتا ہی رہتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر خزانہ اس آخ ڈال نے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کیوں بیان بازی کی اب جس کی انہیں وضاحت کرنا پڑ رہی ہے یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ کتنی خطرناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے معاملات خود سلجھانے ہیں اور فوج کو ہرگز ہرگز ملوث نہیں کرنا ہے فوج کا کام ملک کی حفاظت ہے ایٹمی اساسے اور ہتھیاروں کی نگرانی انہی کے ذمہ ہیں سیاستدانوں کی ساری توجہ اس وقت عدلیہ کو درست کرنے پر ہونی چاہیے یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ اب ملک کی عدلیہ بھی آئین اور قانون اور دستور کے مطابق چلے گی اس وقت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ پی ٹی آئی کی ایک زیلی شاخ بن گئی ہے عدلیہ کا وقار دعو پہ لگا ہوا ہے تحریک انصاف جسے فوج کے چند افسران نے بنایا نکھارا اور اقتدار پر لا کر بٹھا دیا لیکن وہ ملک کو صحیح ڈگر پر نہیں چلا سکے آج اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو فوج کے کندوں پر چڑھ کر آئی تھی اور وہ اب فوج کو گالیاں دے رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو فوج کی ترجمانی کرنا چاہیے تھی کیونکہ فوج اس کا ایک ادارہ ہے اور اس کا دفاع کرنا چاہیے تھا لیکن وہ بھی یہ کام نہیں کر رہی ہے اور طور عدلیہ جسے غیر سیاسی اور آئینی کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ مکمل طور پر سیاسی اور غیر آئینی ہو گئی ہے یہ عدلیہ ہی تھی جو فوجی آمروں کو تحفظ دیتی رہی ہے اس کی مثال جسٹس منیر سے لے کر جسٹس ارشاد حسن خان تک موجود ہے کہ ان میں سے ہر ایک جج فوجی آمروں کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے اور ان کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کو عدلیہ کا تحفظ دیا ہے آج عدلیہ مکمل طور پر صرف ایک سیاسی جماعت کی ترجمان نظر آتی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ فوج سیاست میں حصہ نہ لے تو اس کو عدلیہ کو سوشل میڈیا پر فوج کو سیاست میں گھسٹنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی اگر ایسا نہیں ہوا تو عوام کا فوج پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اس فوج کا جو آج ہمارے ایٹمی پروگرام کا تحفظ کر رہی ہے فوج کا کام سیاست کرنا نہیں ہے لیکن جو لوگ اسے سیاست میں گھسٹ رہے ہیں وہ بھارت کا ہی کام کر رہے ہیں وہ چاہتے یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں زلیل و خار ہوتی رہے ہیں بھارت سوشل میڈیا پر پاکستانی فوج کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتا رہتا ہے لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے پروپیگنڈے کو ہوا پاکستان کی ایک اپوزیشن کی سیاستی جماعت دے رہی ہوتی ہے یہ واضح ہو گیا ہے کہ فوج اب سیاست نہیں کرے گی چاہے وہ عدلیہ ہو یا سیاستی جماعتیں انہیں اب اس راستے کو بند کرنا ہوگا جس سے فوج سیاست پر آتی ہے سوشل میڈیا اور سیاسی بحثوں میں فوج کا ذکر نہیں ہونا چاہیے اور سے اس پر نہ تفسرہ ہو نہ تنقید ہو نہ تذکرہ ہو یہ ذمہ داری ہے آج کے ہمارے سماجی اور سیاسی حلقوں کی اگرچہ پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اس کی عسکری قیادت نے سیاسی میدان میں خدم رکھا اور پاکستان کے سیاستدانوں کو اس میدان سے نکال دیا پہلے پاکستانی کمانڈر انچیف جنرل ایوب خان نے وردی میں رہتے ہوئے وزیراعظم محمد علی بوگرہ کی کابینہ کے وزیر دفاع کا حلف اٹھایا تھا اور جب اسکندر مرزا نے ماشاء اللہ لگایا تو وہ وردی کے اندر ہی چار دن کے لیے پاکستان کے وزیراعظم بھی رہے لیکن چار دن بعد انہوں نے اسکندر مرزا کو ہی چلتا کیا یہ انہی کی حکومت تھی جس میں انیس سو چھپن کے آئین کو ختم کیا اور انیس سو باسٹھ کا آئین دیا لیکن اپنے ہی انیس سو باسٹھ کے آئین کی وہ پازداری نہ کر سکے اسے جنرل یعیہ خان نے اٹھا کر پھینک دیا ملک دولخت ہوا کیونکہ الیکشن کے بعد اقتدار حوالے نہیں کیا گیا کامیاب پارٹی کو اور سیاسی عمل کو مکمل نہیں کیا گیا پھر انیس سو تیہتر کا آئین آیا جسے جنرل زیاؤلق نے موت تل کر کے مارش اللہ لگایا اور جنرل پرویز مشرف نے بھی انیس سو اٹھانوے کے ایٹمی دھماکوں کے بعد ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت اقتدار پر قبضہ کیا اور پاکستان کے آئین کو اٹھا کر پھیک دیا یہ ساری باتیں ہمارے سامنے کھلی ہیں سبھی جانتے ہیں لیکن اب اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی فوج کو سیاست سے نکالنے کے لیے سیاست میں نہ رہنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بیجا ان کا ذکر نہ کیا جائے ان کے خلاف مہم نہ چلائی جائے اور پرانی باتوں کو گھڑے مردوں کو اکھارنے سے روکا جائے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے اجازت دیجئے اللہ حافظ